غیبت کس کو کہتے ہیں صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول غیبت کیا چیز ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی پیٹ پیچھے ایسی بات کرنا کسی مسلمان کی پیٹ پیچھے اس کے سامنے نہیں پیٹ پیچھے ایسی باتیں کرنا کہ اگر وہ مسلمان حاضر ہوتا تو اس کو تکلیف ہوتی اللہ کے رسول سے صحابی نے پوچھا کہ واقعیدن اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو اگر یہ بات جس کے بارے میں پیٹ پیچھے کہی جا رہی ہے اگر واقعیدن یہ بات اس کے اندر پائی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میں وہ بات واقعیدن پائی جاتی ہے تب ہی تو غیبت ہے اگر واقعیدن نہیں پائی جاتی ہے تب تو الزام ہے تب تو تحمد ہے اور تحمد کا بھی بہت بڑا گناہ ہے غیبت کی کسی مسلمان کی غیبت کیوں کرتا ہے آدمی حسد کی وجہ سے کرتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی ترقی کرنے والا نہ بنے ایک دل میں ایک جلن اور ایک دل میں ایک دشمنیہ ایسی چیز ہے دشمنی اور آپس کی جلن ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے عمال کو پرباد کر دیتی ہے انسان کی نیکیوں کو پرباد کر دیتی ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کر لیا کہ میرے صحابہ اکرام بتلاو مفلیس آدمی کون کیا سوال کیا میرے صحابہ اکرام یہ بات بتلا دو کہ مفلیس آدمی کون گریب آدمی کون صحابہ اکرام نے جواب دیا اللہ کے رسول مفلیس آدمی وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو گریب آدمی وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو جس کے پاس دولت نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں میرے صحابہ مفلیس آدمی وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہ ہو مفلیس آدمی وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہ ہو مفلیس آدمی تو وہ ہے گریب آدمی تو وہ ہے جو قیامت کے میدان میں آئے گا جس نے نمازیں بھی پوری پوری پڑھی ہوگی جس نے روزے بھی پورے پورے رکھے ہوں گے جس نے زکات بھی پوری پوری دی ہوگی جو نوافل کی بھی پابندی کرنے والا ہوگا جو تحجد کی بھی پابندی کرنے والا ہوگا جو اشراق چاہت تمام نفلی عبادتوں کی پابندی کرنے والا ہوگا لیکن قیامت کے میدان میں اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا قیامت میں کھالی ہے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہے جس نے ساری زندگی روزے رکھے ہے جس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی ہے اور قیامت میں کھالی آئے گا اللہ کے رسول نے فرمایا سنو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شکشہ جو نمازوں میں زندگی گزرتا تھا راتوں کو تو اللہ کے سامنے روتا تھا لیکن دین میں کسی کے حق کو دبایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا کسی پر ظلم کیا ہوگا کسی پر الزام لگایا ہوگا کسی پر تحمد لگائی ہوگی تو جس کو گالی دی تھی جس کا مال ہڑپ کیا تھا جس پر الزام لگایا تھا وہ ساری نیکی اس کو دے دی جائے گی وہ ساری نیکی نماز پڑھنے والا ہے لیکن ایک بے نمازی پر الزام لگانے والا ہے روزے رکھنے والا ہے لیکن جو روزہ نہیں رکھتا ہے اس کو گالیاں دینے والا ہے اس کو پریشان کرنے والا ہے تو جتنی نے کیا وہ دنیا میں کما کر آئے تھا ان لوگوں کو دی دی جائے گی جن کو اس نے دنیا میں تکلیف پہنچائی تھی اب معاملہ یہ ہے نیک تو پڑا تھا نمازیں بڑی اچھی پڑتا تھا روزیں بڑے اچھے رکھتا تھا لیکن حقوق علیباد میں اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا اللہ کے بندوں کو ستایا کرتا تھا اللہ کے بندوں کو پریشان کیا کرتا تھا اب لینے والے تو پہت سے لوگ آئیں گے قیامت کے میدان میں وہ شکشہ جو نیکیوں کو لے کر آئے گا لیکن دنیا میں کسی پر الزام لگایا ہوگا دنیا میں کسی پر تحمد لگائی ہوگی دنیا میں کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا دنیا میں کسی کو بغیر وجہ کے مارا ہوگا دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی وہ ساری نیکیہ اس کو دے دی جائے گی لیکن معاملہ یہ ہو گیا اب اس نے عبادتیں تو بہت کی تھی لیکن لوگوں کو پریشان بھی بہت کیا تھا لوگوں کا عمال ہڑپ کیا تھا لوگوں کو گالیاں دیتا فرتا تھا اب ساری نیکی ختم ہو گئی سارے عمال نیک تھے وہ ختم ہو گئے اب کیا کیا جائے کیسے بدلہ لیا جائے تو اس شکشہ کو جس کو گالی دی تھی اس کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائے گی اللہ ہم سب کی افادت فرمائے تو میرے پیارے دوستو رمضان کے مہینے میں ایک بات کا وعدہ کرو میں کئی دنوں سے یہ بات بیان کرتا آیا ہوں کہ آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنا سکھ لو اور آپس کی جو دشمنیاں اس کو ختم کر لو یہ رمضان کا مبالک مہینہ ہے کل قیامت میں ایسا عذاب کون برداشت کرے گا کل قیامت میں دنیا کی تھوڑی سی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں ارے پندرہ سولے گھنٹے کا روزہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں جہنم کیا کون برداشت کرے گا تو میرے پیارے دوستو یہ تصور کرو کہ ہم دنیا میں پندرہ گھنٹے کا روزہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں پیاس برداشت نہیں کر سکتے ہیں بھوک برداشت نہیں کر سکتے ہیں جہنم کی بھوک کیسے برداشت ہوگی جہنم کی پیاس کیسے برداشت ہوگی تو اس بات کا تصور رکھتے ہوئے آپس میں اپنے دلوں کو صاف کر لو اور محبت بری زندگی گزارو